موسیقی 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 تو آج آکے دلیور کرنے کی طرف گوڈ گورنس کے سمرات اگر آمدی تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں تو اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو پنجاب میں طرز حکمرانی کی تبدیلی ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئیں گے کونسی بنیادی وجہاتی اور اگر ایسا ہوا تو اس سے کیا سمرات گین کیے جا سکتے ہیں ان سارے موضوعات پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ وعید گل صاحب مسلم لگ نون کے بہت شکریہ گل صاحب جمشید سیما صاحب حکومتی پارٹی کو ریپریزنٹ کرنے کے بہت شکریہ آپ کا فیصل عمیر صاحب پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے بہت شکریہ اور آج پہلے ہم کوشش کریں گے اپوزیشن کو سننے کے اپوزیشن اس پہ کیا کہتی ہے لہٰذا گل صاحب میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پنجاب میں طرز حکمرانی اس میں بڑی تبدیلیاں لانے کا اندیا دیا ہے حکومت نے تو کیا انپوٹ ہے آپ کی طرف سے نون اس پہ کیا سوچ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی افسوسناک خبریں جو ہے وہ آپ قوم کو جو ہے وہ سنا رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر طرز حکمرانی کے اندر کوئی تبدیلی اور وہ بھی جو ہے وہ بزدار صاحب کو لانے کے بعد یہ توقع کی جائے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہوگی بلکہ میں اس لیے میں نے افسوس کی الفاظ استعمال کیے کہ جو سمر پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون نے قوم کو ایک مدت کے بعد دیا تھا اٹھارویں ترمیم کا اور جس سے کہ صوبوں کو وہ اختیارات حاصل ہوئے کہ جس سے وہ اپنی عوام کی بہتری کی جائے میں آج آپ کو کہوں گا کہ اس کے اوپر وارٹر آتھارٹی نے ہی جو بنائی ہے میرا خیال ہے سب سے پہلا کام جو ہے اس نے اس کے اوپر پانی پھیڑ دیا ہے اور وہ اس طرح سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے بزدار صاحب کو لگتا یہ ہے کہ جو آرڈر جہاں سے جاری ہوا تھا اس کو گو تھو رکھنے کے لیے اب یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کو سنٹر کمانڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو وہاں سے اپریٹ کیا جائے گا اور اسی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ اڈیسٹر چیف سیکٹری جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں اور اس طرح سے بھاگ دوڑ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ایک بزدار صاحب کا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ امران خان صاحب کا اپنی پوری ٹیم سے اعتماد اٹھ گیا ہے اور اب وہ کسی منسٹرز کے اوپر رلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ بیوروکریٹس کے ذریعے سے پنجاب کی کنٹرول اور کمانڈ جو ہے وہ خود سماننے کا اجاز میاں صاحب سینئر تجزیہ کر رہا ہوں ہمارے صاحب موجود ہیں میاں صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام میاں صاحب بہت شکریہ میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ طرز حکمرانی پنجاب میں اگر تبدیل کرنے کا حکومت اندیہ دیتی ہے تو یہ ڈلیور کر سکے گا پوسیبل ہے دیکھیں سب سے بڑا جب ایشو اس وقت ہے وہ لیک آف یونیٹی اف کبانٹ ہے اگر کچھ ہی سسٹم میں یونیٹی اف کبانٹ نہیں ہوگا وہ سسٹم کبھی بھی ڈلیور نہیں کر سکتا پاکستان میں دیکھیں دو اڈارے ہیں جن میں جن میں یونیٹی اف کبانٹ ہے ایک ہماری آم فورسز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پولٹیکل سپکشل میں بھی اب یونیٹی اف کبانٹ رہی رہی آپ دیکھیں پجاب میں چار پانچ جو ہیں پاور سینٹرز ہیں نمبر ون پرائنویسٹرہ پاکستان وہ بھی پجاب کے مابلات میں وہ کافی انٹرسٹ لیتے ہیں پھر اس کے پاس چیف ملیسٹر آتے ہیں اس کے پاس علیم خان صاحب ہیں پھر اس کے پاس جورنر پنجاب ہیں پھر اس کے پاس جانگیر طریق ہیں اب میرا فائیو سکس پاور سینٹرز پنجاب اور اسی کی وجہ سے there is no یونیٹی اف کبانٹ اور اسی وجہ سے کس سٹم ڈلیور نہیں کر رہا اب اسی قصف کا جو ہے یہ کیونس بروکریسی میں ڈال رہے ہیں وہاں پر بھی 6-7 ایڈیسٹر 3 سکٹی لگا گا ایک سسٹم کو سسٹم سمودھلی ڈلیور کر رہا ہے ڈیکٹڈ سے یہ سسٹم ڈلیور کر رہا تھا اب اس میں 6-7 ایڈیسٹر 3 سکٹی لگا گے وہاں بھی ایک پلٹیکل سسٹم میں نہیں سمجھتا کہ اس نسل کی چینجز سے کوئی اس کی ایڈیسٹر 3 سکٹی آپ کا کہنا کہ مطلب کہ پاور سیکٹر چین اف کمانڈ بھی نہیں رہ گی اور پاور سیکٹر بھی بڑھ جائیں گے میر صاحب جب تک یونیٹی اف کمانڈ نہیں ہوگی کوئی سسٹم ڈلیور میر صاحب میر صاحب میر صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں نو سیکٹروں میں سینئر سیکٹریوں کو تائنات کیا جائے گا تو سمجھتے ہیں کہ تجربہ اس طرح کا کامیاب ہو بھی سکتا ہے ڈلیور کر سکتا ہے دیکھیں جی آپ پچاس سیکٹری لگا لیں آپ نئے منسٹر لے آئیں آپ سارا ری شفلنگ کر دیں ساری سسٹم کی جب تک سسٹم کو ہیڈ کرنے والا بندہ جو کیپٹن ہے ٹیم کا اسمان بزدار اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک ان کےپیبل آدمی ہے جب تک آپ کا کیپٹن کمپیٹنٹ نہیں ہوگا آپ آپ کا سسٹم چل نہیں سکتا یہ وزیراعلا صاحب جو ہیں یہ صرف تونسہ شریف کے وزیراعلا ہیں اس کے علاوہ ہم کو پنجاب میں نظر کچھ نہیں آتا سکسٹی ٹو پرسنٹ آف پاکستان ہے پنجاب تو اس وقت جو خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو مسئیبت جو بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ عثمان بزدار کو نہیں چاہتے کہ وہ ان در لانگ رن چلیں جو طاقتیں عمران خان صاحب کو لے کر آئیں اور پی ٹی آئی کے اپنے بھی جو لیڈرز ہیں اور ورکرز ہیں وہ اس وقت پریشانی کا شکار ہے کہ ان سے کس طرح کس طریقے سے جان چھڑائی جائے لیکن عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی بشرا بی بی جو ہیں ان کی پیرنی جو ہیں جو عثمان بزدار کے پیر صاحب جو تونسہ شریف کے ہیں وہ آگے سے ان کی مرید ہیں تو تونسہ شریف کے پیر نے ان کو نومنیٹ کیا ہوا ہے تھرو بشرا بیگم اب بشرا بیگم کا تونسہ شریف کے پیر پر وہی اعتماد ہے جو کہ بچے کا ماں پہ ہوتا ہے دوسری طرف عمران خان صاحب کا بشرا بیگم کی سلائیتوں پر وہی اعتماد ہے جو بچے کا ماں پہ ہوتا ہے تو دیرز نو وے کہ عمران خان صاحب ابھی نیر فیچر میں گب اپ کریں گے ابھی یہ لڑائی چلنی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کب تک اس کو سٹینڈ لیتے ہیں اور جو قوتیں ان کو لے کے آئی ہیں وہ کتنا ٹالرڈ کرتی ہیں الٹی میٹلی عثمان بزدار کو جانا پڑے گا کیونکہ سکسی ٹو آف پاکست پرسنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ٹوٹلی سٹک ہوا ہوا ہے اور جو ان کا اندر جو 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 پی ٹی آئی اس کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے اور عثمان بزدار صاحب اگر دو تین مہینے اور نکال لیتے ہیں میرا خیال ہے اس سے زیادہ یہ نکال نہیں سکیں گے کیونکہ نوز دائیو کر گئی ہے ساری جو سٹرکچر ہے پنجاب کی اڈمیسٹریشن کا بھی اور فنکشنز کا بھی دوسری طرف اگر آپ سینٹر کی پرفارمنس دیکھ لیں تو وہ بھی ساروں کے سامنے ہے اکانومی جو ہے وہ ٹوائلٹ میں چلی گئی ہے اور ہر طرف بے روزگاری بھی پھیل رہی ہے انڈسٹری جو وہ مائنس میں ہے آپ کے سارا کچھ تو اس سیناریو میں آپ اگر ایک انکمپیٹنٹ آدمی کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو یہ سسٹم چلے گا نہیں ٹھیک ہے چیمہ صاحب اوپوزیشن کو آپ نے بڑے سکون سے سنا ہے کیا آپ کا پوائنٹ آف ویور یہ سٹرکچر چینز کرنے کی اور یہ تبدیل لانے کی وجوہات کیوں پیش آئیں کون سی ایسی وجوہات تھیں آپ کے پاس بڑے پاورفل سی ایم موجود ہیں پورا قیادت جو ہے عمران خان صاحب وہ ان کو انڈوز کرتے ہیں تو پاورفل ترین ہوئے نا ہر سپیچ میں ان کا ذکر کرتے ہیں تو کیا وجوہات کیا ہوئیں کیمہ صاحب بسیکلی کسی بھی گورنمنٹ کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو ریسورسز اس کے پاس ان کا بہتر سے بہتر استعمال کریں پاکستان کی جتنی بیوروگریسی ہے جتنے ٹیکنوکریٹس ہیں جتنی ٹیکنیکل لوگ ہیں یا جو حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے ملاؤزم ہیں وہ لوگ تنخواہ تو لے رہے ہیں لیکن اگر آپ نے ان کو انڈرنٹ کیا ہوئے کہیں کھڑیلہ لگایا ہوئے کام نہیں لے رہے تو یہ آپ ملک و قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں سو بسیکلی ہم نے آپ کہلے جتنے دیکھیں ہاؤسنگ کی بات ہوئی انڈسٹری کی بات ہوئی زراعت کی بات ہوئی یہاں پہ گورننس کو امپروو کرنے کی بات ہوئی پولیس ری فارمز کی بات ہوئی تو یہ آپ گور کریں تو یہ سارا کچھ وہی ہے جو ہم نے حکومت عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انہی کے فالو اپ میں میٹنگز عمران حان ان کی سیریسنس کا اندازہ لگائیں کہ آج بھی جگہ جگہ جو میٹنگز لے رہے ہیں وہ انہی ٹاپکس میں لے رہے ہیں کہ یہاں سماجی اور معاشی انصاف لوگوں کو مہیا کیا جا سکے مجھے یہاں پہ جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مطلب ہم کافی آپ کہلیں کوئی بچے بالکل نہیں ہیں ہم کوئی غیر سیاسی جو ہماری فیملیز ہیں ان کا نام اگر یہاں بیٹھ کے لیں تو یہ بہت ہی مطلب آپ کہلیں بلو دا بیلٹ کھیلنے والی بات ہے فول پلے والی بات ہے یہ نہیں کرنا چاہیے جو لوگ حواتین ہیں یا مرد ہیں جو سیاست میں آئے انہوں نے وہ پبلک پراپرٹی ہیں پبلک پراپرٹی کو آپ نے جو بھی ان کے ایشیوز پر بات کرنے وہ بھی ان کے پرسنل لائف پر نہیں کرنے تو لیکن اگر آپ کسی گھر بیٹھی پردہ دار ہاتون کا نام لیتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے اور آپ لیتے ہیں اس طرح تو پھر مطلب دیکھیں مطلب شیہ رشید جیسے بندوں کی یاد آ جاتی ہے کہ یہاں وہ جو بات کر رہے ہیں پھر مطلب اسی طرح ہمیں بھی جو بات استعمال کرنے پڑے کہ نہیں کرنے چاہیے میں سمجھے وہاں ایشوز پیچھے رہا جاتے ہیں میں کہنا ہوں کہ ایشوز پیچھے رہا جاتے ہیں اور اس طرح کی بات آگے آ جاتی ہے سو اس طرح کی باتیں یہاں پہ بات ہونی چاہیے انٹلیکچولی ہونی چاہیے ایشوز پہ بات ہونی چاہیے گورنس بہت بڑا ایشو ہے اور آپ کا لیکن تعلیم بہت بڑا ایشو ہے صحت بہت بڑا ایشو ہے جو بیورگریسی کی پرفارمس ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے یہاں پہ ہاؤسنگ کا ایشو ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ جو بھی ماری پرفارمس ہے یا ہماری سپیڈ ہے اس پہ میر صاحب بھی بات کریں اس پہ گل صاحب بھی بات کریں اجازمیہ صاحب بھی بات کریں تو وہ بات بنتی ہے ہم پردہ در خواتین کے بارے میں گھر بیٹھی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں آنسلی مجھے بڑا افسوس ہوئے نہیں ہونا چاہیے سو میں توقع کرتا ہوں کہ اس پروگر میں نہ کوئی سفائیز کی پیش کریں نہ کوئی بضاحت کریں سیکٹریز کو لگایا ہے تو ہم نے بیسیکل یہ امپرومنٹ کی ہے یہاں پہ ستر میں سکیل کے بندے لائے جاتے تھے ان کو ایل ڈی کے بنایا جاتا تھا اور ان کے ان کے تھو پھر چالی چالی سرب لوٹا جاتا تھا یہاں پہ آپ کہلیں کہ یہ جو قائم علی شاہ صاحب کو جن لوگ نے داثر رکھا وہ کہتے ہیں جی بزدار بڑا سلو ہے اگر مجھے مجھے نہ میرا ٹارگٹ ہے کہ قائم علی شاہ نہ میرا سٹینڈڈ ہے لیکن کہنا پڑتا ہے کہ یہ کتنے دلیر لوگ ہیں کس طرح بات کرتے ہیں کہ قائم علی شاہ کے پیروکار یہ کیا نام ہے ابھی مراد علی شاہ کے پیروکار زرداری صاحب جیسے پڑھے لکھے آدمی جن کا میں ابھی پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا پروفائل تو انہوں نے ایک کوالیفکیشن کے سامنے ایک ڈپلوما لکھا ہوا تھا اور ڈپلوما کا نام نہیں لکھا ہوا تھا ایک جالی ڈگری والا بندہ آپ صدر بنا کے تو اس ملک میں آپ انقلاب لے کے آگئے اور آج بات جو شروع ہوئی ہے بات شروع ہوتی ہے کہ آپ کے فیک اکاؤنٹ کہاں جائے فیک اکاؤنٹ یا امنی گروپ کی بات ہوتی یہ اٹھارمی ترمیم کو لے آگتے ہیں کہ جیسے اٹھارمی ترمیم کا مجھے اگر آپ شاید میں کوئی ال انفارمڈ ہوں آپ کو زیادہ انفارمڈ آدمی مجھے بتایا کہ کہیں کسی جگہ اٹھارمی ترمیم کی چینج کا کہیں کوئی سیریس مومنٹ نظر آئی آپ کو کوئی لابنگ ہوتی نظر آئی کوئی تیاری کرتا وہ نظر آیا آپ یہاں جلسے میں کھڑے ہو کے چیخ رہے ہیں بچوں کی طرح اٹھارمی ترمیم سندھ کے حقوق بھئی آپ نے پنتالیس عرب سندھ کے سندھیوں کا کھا لیا جالی ایکاؤنٹ کے تھو آپ نے کئی سو ارب روپے کی زمین سندھیوں کی جو ہے قبضہ کر لی آپ نے تین سو ارب روپے کی زمین ملک ریاض کو دے دی سندھیوں کی ٹھیک ہے اور آپ سندھ کے حقوقی بات کر رہے ہیں آپ نے سندھ کے ہاری کا پانی چوری کر لیا آپ نے سندھ کے چھوٹے کسان کا پانی چوری کر لیا آپ نے جرم کی ایک عماج گھڑ بنا دی اور آج وہاں پہ آج بھی سب سے زیادہ گربت اور سب سے زیادہ آپ کہلیں کہ بیبسی اور لالیسنس جو ہے وہ سندھ میں ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہمیں باشن دیتے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور کریکٹ کریں کہ ہم ہماری سندھ میں پنجاب میں گورنمنٹ ہے ہماری پاکستان میں گورنمنٹ ہے ملوچستان میں ہے کے پی کے میں ہے بڑی پارٹی ہم ہیں ہم اپنے آپ کو حکومت مانتے ہیں یہ اپوزین کا رول پلے کریں لیکن بھر ایشیوز کی بات کر رہے ہیں اور کہیں کہیں یہ بھی بیان کر دیں کہ کہاں ان کی پرمارس ہم سے بہتر ہے تو ہم بھی ان سے سیکھ سکیں یہ صرف تنقید نہ کریں یہ بیان کرت گورنمنٹ بھی ہیں اور ماضی قریب کی گورنمنٹ گول صاحب کو بات کر رہے ہیں گول صاحب ماضی قریب کی بھی گورنمنٹ ہے سو جو انہوں نے اچھے کام کی ہیں وہ شہب آشریف صاحب نے کیے ہوں منو آشریف صاحب نے کیے ہوں اساگڈار صاحب نے کیے ہوں کسی اس طرح کے اور یہ کیا نام ہے حاکان عباسی نے کر لیا ہوں تو ہمیں بتایا جائے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا آپ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں انہوں نے سیلویل اتنی ٹھیک کر لی تھی انہوں نے ریلویل اتنی ٹھیک کر لی تھی انہوں نے یہ اتنی ٹھیک کر لی تھی حوالہ دیا جائے تو ہم اس کو آگے لے چلیں اس طرح کی بات کریں لہٰذا سر گھروں میں نہ جائیں یہ یہ یہاں پہ ایشیوز پہ رہے بہتر ہیں گل صاحب گل صاحب چیمہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی جانب سے کچھ کام یا کچھ سلجھاؤ لائیا گیا تھا تو اس کی ہمیں مثال دے دیں کوئی حوالہ دے دیں نہیں اب ان کو مثال کیا دیں کہ یہ اب ایک آئی جی صاحب سے ہاتھ ملانا چاہیے یا نہیں ملانا چاہیے یہ بھی ہم ان کو سکھائیں گے اور وہ کہیں گے جی ہم سیکھ رہے ہیں تو دولیمنٹ کے کام تو بہت بات کی بات ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی چیمہ صاحب نے جب سٹینڈرڈ کی بات کی تو مجھے میں سمجھا کہ یہ سٹینڈرڈ پورس کے جو آج تجزیہ جو آیا شاید اس کے اوپر یہ بات کرنے لگی ہیں کہ جس نے پاکستان کی اکانومی کی بات کی ہے اور وہ آج کی اکانومی کی بات نہیں کی بلکہ دو ہزار بائیس تک کا پاکستان جو ہے وہ ان کی قیادت میں جو دکھایا وہ بڑے خطرناک نتائج جو ہے وہ اس کے سامنے آئے ہیں کہ یعنی دو ہزار بائیس کے اندر بھی جو ہماری جیٹو پی ریشو جو ہوگی وہ تھری پوائنٹ پائی پرسنٹ پہ چلی جائے گی یعنی کم ہوتے ہوتے اور کرزوں کے امبار لگ جائیں گے اس کے اوپر ہم کیا سکھائیں یہ تو جو باتیں کرتے تھے پہلے یہ قوم اس کا جواب دے نا کہ یہ کہتے تھے کہ دو سو ارب ڈالر ہم جو ہے وہ باہر سے لے کر آئیں گے اور کوئی ٹیکس جو ہے وہ دس سال تک ہم جو ہے وہ نہیں لگائیں گے عمران صاحب کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم جو اس وقت اکانومی جو چار ہزار اوپر جو چل رہی ہے اس وقت ہماری جو ٹیکس کولیکشن ہے وہ اس کو ہم آٹھ ہزار ارب پہ جو ہے وہ لے جائیں گے تو کیا ہم کہا پر یہ کریں ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر ان کو غصہ جاتا ہے آج میں بڑی ایک اہم بات کرنے لگا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید یہ خبر باقی جگہ پہ تھرو ہوئی ہے یا نہیں آج ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ فواد چودری صاحب کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اس وقت پوری بات ہی ان کے پاس ہے آج انہوں نے کہہ گیا ہے کہ یہ تین ارب ڈالر اگر نواز شیف صاحب جو ہے وہ دیتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بارگننگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو یا عمران خان صاحب اپنی بات کے اندر جھوٹے ہیں یا آج فواد چودری صاحب جو ہے وہ سچے ہیں تو اس کا تو پہلے فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ نیپ کو کنٹرول اینڈ کمانڈ جو ہے کیا حکومت نہیں کر رہی آج کی ان کی یہ بات سے کل کی صبح کی اخبارات کے اندر اور تمام چینلز کے اوپر یہ بریکنگ نیوز جو ہے وہ چل چکی ہوگی تو یہ اس کا مطلب یہ ہو گیا اور نواز شیف کے بعد انہوں نے زرداری صاحب کی بھی کم و پیش یہی بات جو ہے وہ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کو یہ تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر کل بوشن یادب کی بھی آج اگر ہندوستان کہہ دے کہ اگر یہ بات ہے اور ہم اتنے عرب ڈالر دیتے ہیں تو شاید پھر یہ ان کے ساتھ بھی این آروں جو ہے وہ کر لیں میں پوچھ لے تو ملکو ٹھیک تو یہ کس طرف کو ملک کو لے کر جا رہے ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کی پلیننگ کیا ہے ان کا پروگرام کیا ہے دیکھیں میں ایک تھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں بات یہ نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے اندر اچھے آفیسر جو ہے وہ نہیں ہے یہ آسمان سے لے کر آئیں گے یہ وارٹر آتھارٹی بنانے جا رہے ہیں صرف نام چینج کر رہے ہیں باقی تو کام وہی ہے کئی پر وارٹر آتھارٹی بنا رہے ہیں کئی پر کچھ کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں جو ہے اپنا پروگرام قوم کے ساتھ شیئر کرتے کہ ہم پانی جو ہے وہ لوگوں کو دیں گے تو کس طرح سے دیں گے ابھی تک یہ تجربہ گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کا کام کرنے کا ارادہ ہے نہ ان کا تجربہ ہے اجازمیہ صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ صوبے کے جو نو سیکٹر ہیں ان میں سینئر سیکٹریوں کو جو تائنات کیا جائے گا یہ موڈل جو ہے آپ کی دانشت میں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی نوبت کیوں آئی اور کتنا یہ سکسسفل ہو سکے گا دیکھیں فہد اس وقت جو ہمارے بروکریٹی میں ہیں وہ ہے لیک آف کونفیڈنس اس کے پاس جو دوسرا ایشو ہے وہ کھرپیو برک ابھی جو افسران ہے 56 کمپنیز کے سکینل کی وجہ سے وہ کونفیڈنس میں اس میں کام نہیں کر رہے وہ پتلی ایک خیرت سسٹم ہے جو خاتمی ملکہ کنیز کو til другой کا سب جتہیں ان کو ان کو گوانسیڈنس رسٹور کرنا ہوگا ان کے پاس ایک ٹیم ورک بنانی ہوگی آپ دیکھیں آپ موڈلے پرانے سسٹم جو цевال اس کو زندہ ملکہ تس卼اد اور ایسے سیٹ اپ کے ساتھ آپ جو ہے اس سب سے گورننس کریں ادروایس جو ہے وہ ایک پورا تا پورا ایک جیسے کیسے ایک پورا تا پورا کیاو سے ہو جائے گا ایک سیکٹری کی جو ایک پیوٹل پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی کپنا پائٹ ہو جائے گی اور ایسے کی جو پوزیشن ہے وہ بھی کپنا پائٹ ہو گی اسے مختلف گروپس بن جائے گے میر صاحب ایک تو اسی بات کا جواب کہے اس کی نوبت کیوں پیش آئی اور دوسرا سیما صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ایشوز کی بات کریں دیکھیں نوبت جو پیش آئی اس پر تو بات ہو چکی کہ کیونکہ انکمپیٹنسی ہے آن دا پارٹ آف دا سی ایم اور اس کو بار بار ریپیٹ میں کرنا نہیں چاہتا یعنی کہ خود لوگوں کو پی ٹی آئی میں یقین ہے انہیں یقین نہیں آرہا کہ سی ایم جو ہمارے عثمان بزدار صاحب ہیں آپ قائم علی شاہ صاحب کے اوپر ڈس گھنٹے ہم بات کر سکتا ہوں لیکن میں اس پر کروں گا نہیں تو جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ ایشوز پر بات کریں تو گل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ پلاننگ بتائیں تو پلاننگ میں ان کے ساتھ شیئر کر رہتا ہوں کہ جو آپ کے گلف سٹیٹس ہیں وہاں پہ سعودی عرب اور دبائی بغیرہ میں جو پاکستانی یا کوئی بھی انڈین بغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کا کفیل ہوتا ہے کفیل کا سسٹم ہے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو 50% of the profit ورڈ لیتا ہے اور آپ کا اگامہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے آپ کا پیپر ورک بھی اس کے پاس ہوتا ہے تو خان صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا جی کہ باہر کی دنیا سے یورپینز اور امریکنز جو ہیں وہ پاکستان نوکری کر رہے ہیں گے اور ان کے پاس پلان یہی تھا کہ کفیل سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں لائے جائے گا تو گل صاحب میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ کفیل سسٹم آ رہا ہے جس میں کہ شکاگو سے فلائٹس آئیں گی پاکستان میں اور نیو یارک سے اور ہم ان کو ساتھ ساتھ گھنٹے جس طرح وہ جی ایف کے ائرپورٹ پہ امریکنز ہمیں انٹرویو کرتے ہیں ہم لوگ ان کا انٹرویو کریں گے انقریب اگلے مہینے دیڑھ مہینے کے بعد اور بالکل وہی جو ایک کروڑ نوکری جو ہے وہ تو آئی رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہیں پی ٹی اے کی گورنمنٹ کی قیادت میں خان صاحب جو ہیں وہ ایک ڈسک اسٹیبلش کیا جائے گا اور ائرپورٹ جو ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں نیٹورک بنایا جا رہا ہے کمالیا ائرپورٹ بن رہا ہے بہت بڑا جہاں پہ جہاز لینڈ کیا کریں گے اور مرگیاں اور انٹے اس کے اوپر جایا کریں گے پوری دنیا میں آئی کے ایکس کے نام سے گھر گھر میں بریکفاسٹ جائے گا اشیوز میں بات کرنا جا رہا ہے آپ کے یہ پرونٹس آپ کے نان سیریس نہیں ہیں آپ نے یہ کہا کہ یہ وہ نوکریہ لینے آئے گا بات کریں کہ نوکریہ لینے آئے گے کمالیاں کی پرونٹس پی رہا ہوں جو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو چھے مہینے میں تو دور دور تک کوئی کسی چیز کے اثار نہیں نظر آ رہے جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جو پیپلز پارٹی نے اور شباز شریف نے کھڑی کی تھی ان پر نیا پاکستان کا نام لگ رہا ہے جو پروجیکٹس سے سارے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے یہ سارے ان کے اوپر نام لگ رہے ہیں خود تو ان کے پاس ہومورک ہے ہی کوئی نہیں ہے آج اگر ان کو ایڈیشنل سیکٹریز ساتھ ساتھ دینے پڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کو پنجابی جو کہنے ہیں اندہ نا کوکو نہیں پتا تو وہ اب ان کو ساتھ اسسٹنس دیں گے کہ جناب یہ گورننس ایسے ہوتی ہے یہ پروجیکٹس ایسے بنتے ہیں اس طرح جو ہے یہ ٹریننگ کا پروسس میں ایک مڑی جمشن صاحب کہ حکومت تو پہلے ایک ٹھیک نہیں تھی میں تو آپ کی طرف داری کر رہا ہوں میں نے بھی بات کی ہے جو خان صاحب کہتے رہے ہیں جو ٹی ٹی آئی کہتے رہے ہیں جی 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 بات کیجئے گزارش یہ ہے کہ گل صاحب نے جو بات کی ہے بڑی سپیسفک بات کی ہے فلان فلان فگرز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں فلان اشاریہ ٹھیک نہیں ہیں یہ طریقہ ہے بات کرنے کا اب یہ سرکاسٹیکلی بات وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی پینتیس پینتیس سال سے گورنمنٹ ہے سارے سات سال سے زیادہ گومت نے رہی پیپلز پارٹی کی ٹوٹل مرالیں آپ سیونٹی سیونٹ کے بعد اچھے چلے مرالیں ستر سے ستردہ میں ستر کے بعد بھی بات جاروں واپس آتے ہیں چیمہ صاحب گفتگو کا آغاز کریں گے شوٹ بریک لیں گے اور شیخ رشید صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں شوٹ بریک ہمارے ساتھ لیں